خیانہ دکھوئے اے گناہ دکھوئے اے بادہ اخلاقی دکھوئے میرا مالکہ اگر اوپانی دیکھو دے اندر میں کوئی خرک تھی ونکنے بچا گے دے اللہ سے یہ گناہ دے کھوڑکنے بھی بچا چھوڑ اللہ کریم نے فرمائے فرمائے میرا پیارا سونہ یوسفہ جنہ اخلاق اچھا ہوئے جیرا اپنے ہاتھ ہوتا اپنی زبان نال اپنے بھیرانے کوئی تکلیف نہ دے وے لوگے دی عزتی حفاظت کرے جیرا میں رب دی عزتی بھی حفاظت کرے اور منی مخلوق دی عزتی بھی حفاظت کرے میں رب ان دی عزتی انہیں حفاظت کرے نہ رہنا جو دنیا قینات دے لکڑی دے پنے ہوئے دروازے کھول دے نہ رہنا لوہے دے تالے تروڑے نہ رہنا مجھے سونے پیارے یوسف علیہ السلام تو سا انہیں دروازیں دو روخ کران تو ہارے زمیں چلن توہا دے زمیں توہا کو ساتھ کمنکنے پہر کر کے انہیں مصر دے لوگے دیں بادشاہ تحزیز مصر بنا دے انہیں رب کریم دے زمیں یہ مثال ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نالوی غیر دی عزت کو نقصان نہیں پہنچایا زبان نالوی ہاتھ نالوی چالیس سال دے بعد یہ دے وقت دے کافرم جنہ دی عزت کو نبی نے نقصان نہیں پہنچایا کافریں دی عزت کو بھی محفوظ کیتے دے حفاظت لیتی آج دے انجھا معاشر ہے جو مسلمان دی عزت مسلمان دے ہاتھو اور زبان نالوی محفوظ نہیں دعویٰ کرنے جو ایسا ودے مسلمان ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام دے سامنے بھائی آئے کرنے عرصہ چالیس سال دے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے پہچان کرائی برادران یوسف آخر لگے انہیں کہ پیارا سونا یوسف آج توہر ایک نے تاج و تخت بھی ہے آج توہر ایک نے بادشاہت بھی ہے آج فوج دی طاقت بھی ہے تلوار دی طاقت بھی ہے آج اقتدار بھی ہے آج حکمران بھی ہی ہے جو حکم چلاؤ باہمیں سارے جسم دے بوٹیاں بوٹیاں کروا دے ہو باہمیں سارے کو قتل کروا دے ہو جو بدلہ گھنوں گھن سکدے ہوئے قربان ونیا پیارے یوسف علیہ السلام پیارے یوسف نے جڑا چواب دیتے ہوئے اوہی آلہ اخلا کے یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم کہ انبیاء دا خاص ہے انبیاء دا عظیم مخلا کے جو انبیاء قتل دا بدلہ قتل نہیں کریندے رہن دے انبیاء انتقام نہیں گھن دے رہن دے انبیاء ماف کردین دے رہن دے چاہے آپڑے ہومن جا خیر ہومن یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھراویں کو قتل نہیں کرین دا رہن دا ماف نہیں کرین دا رہن دا بھراویں کو ماف کرین دا رہن دے اوہی آکھن لگے جو توساں یوسف علیہ السلام پر فرمانے بھائی ہندنجرے بھائی بھرا ہندنجرے انہیں کو معاف کر لینے نہ آنے اصائی بھائیہ سے چو کہتل دیں دھنکہ �ائنے نہ رہ گیا اصائی بھائیہ سے خنجر دیکھین نہ رہ گیا اصائی بھائیہ سے تواکو خووے چکویں چپاہ دیتے اللہ تعالیٰ کنے دعا ہے کہ اللہ پاک میں کو اور تواکو یہ اخلاق دا پہلو مکمل کرنے دی توفیق نصیب فرما لے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوہ پیغمبر نے جو جڑے پیغمبر کو اللہ نے عظیم اخلاق دا مالک بڑھا ہے اور جڑے پیغمبر دے اخلاق دا اللہ نے قرآن ذکر کی تے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمُعَزَزْ هُوِے زمانہ میں عاملِ قرآن ہو کر ہم ظلیل و خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر وَآخِرُ دَوَانَا اَنِلْحَمْدُ لِلَّهِ